اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے اگر آپ بھی کسی کام میں ایکسپرٹ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو لوگوں تک پہنچائیں اور گھر بیٹھے ہی بہت انکم بھی ہو تو آپ بھی یوٹیوب کی دنیا میں بالکل آ جائیں یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ نام روپیہ سب کچھ کما سکتے ہو اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ایکسپلینیشن یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹا اس چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا کیونکہ اس چینل پر ٹیکنالوجی کی دنیا میں آگے بڑھنے کے طریقے ملتے رہیں گے دوستو اگر آپ ایک سکسسفل یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں یوٹیوب پر کام کرنے کے لئے آپ کے اندر محنت کرنے کی چھمتہ اور پیشنس دونوں ہونا چاہیے آپ دھہر سے امانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک سکسسفل یوٹیوبر بننے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں یوٹیوب چینل بنانے سے لے کر ویریفائی کرنے تک کا پورا پروسس سٹیپ بائی سٹیپ پریکٹیکلی بتاؤں گا اگر آپ بھی یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد یہ میری گارنٹی ہے کہ آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنے کے وشکتہ نہیں پڑے گی چلو چلے ہم آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب چینل بنانے کے لئے آپ سب سے پہلے اپنے چینل کا نام سوچ لیں نام بلکل بارک سوچیں جو بھی اپنے چینل کا نام سوچیں اس کو پہلے یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں کہ اس نام سے آل لیڈی کوئی چینل تو نہیں بنی ہوئی ہے اگر اس نام سے پہلے کوئی چینل نہ ہو تو ہی اپنے چینل کا وہ نام رکھیں تو سب سے بیسٹ رہے گا دوسری بات آپ کے پاس ایک جی میل آئی ڈی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی جی میل آئی ڈی ہے تو آپ اس سے ہی یوٹیوب چینل کریٹ کر سکتے ہیں لیکن میں سجش کروں گا کہ آپ جس نام سے چینل بنائیں اسی نام سے ایک نیا جی میل آئی ڈی بھی بنا لے ایک نیا یوٹیوب چینل کریٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک نیا جی میل آئی ڈی کریٹ کریں گے نیا جی میل آئی ڈی کریٹ کرنے کے لیے ہم اپنے موبائل فون میں کروم براؤزر اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد کروم براؤزر کے سرچ بار میں جی میل ڈاٹ کام ٹائپ کر کے سرچ کریں گے جیسے ہی ہم gmail.com ٹائپ کر کے سچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس پر کرک اگلا پیج اوپن ہو جاتا ہے یہاں اوپر وہ سارے gmail ڈی شو ہو رہے ہیں جو میں نے پہلے سے کریٹ کر کے اس موبائل میں سائن ان کر کے رکھے ہیں یہاں پر ہمیں نیا gmail ڈی کریٹ کرنا ہے تو ہم یہاں use another account پر کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے سامنے اگلا پیج اوپن ہو جائے گا اب ہم یہاں create account پر کلک کریں گے اس کے بعد for myself پر کلک کریں گے تو ہم یہاں جو چینل کا نام رکھیں گے وہی ٹائپ کریں گے جیسے میں اپنے چینل کا نام for example محمد فیض رکھوں گا تو یہاں first name پر محمد ٹائپ کر دوں گا اور last name پر فیض ٹائپ کر دوں گا اس کے بعد ہم یہاں کوئی username بنا لیں گے جیسے میں یہاں محمد فیض username رکھتا ہوں جیسے میں نے یہاں محمد فیض username رکھتا تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ username available نہیں ہے تو میں کچھ اور اس میں change کر دیتا ہوں اگر آپ کا بھی username available نہ ہو تو اس میں کچھ change کر کے دیکھنے مل جائے گا جیسے کی میں نے username کریٹ کر لیا ہے کے بعد یہاں password ڈال لیتے ہیں password کم سے کم 8 character کا رکھیں password کچھ اس طرح سے بنائے کہ password میں capital letter, small letter, numbers اور symbols سب mix ہو میں یہاں پر ایک password کریٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں confirm password پر وہی password ڈال دیں گے first name, last name, username, password set up کرنے کے بعد next پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں آپ mobile number ڈال دیں گے جسے یہ فائدہ ہوگا بعد میں آپ اس gmail ڈی کا password بھول جاتے ہیں تو اس کو reset کرنے میں یہ ساہتہ کرے گا اس کے بعد یہاں آپ چاہے تو ایک gmail ڈی بھی دے سکتے ہیں یہ optional ہے اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں تو ہم ابھی اسے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر date of birth ڈالیں گے جیسا کی ہم یہاں ڈال لیتے ہیں اس کے بعد یہاں اپنا gender select کریں گے جیسا کی میں اپنا gender select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں next پر click کریں گے اس کے بعد یہاں نمبر verify کر لیں گے اس کے لئے یہاں send پر click کریں گے ابھی آپ کے اس نمبر پر ایک code آیا ہوگا اس code کو copy کر کے یہاں paste کر لیں گے جیسا کی ہمارے نمبر پر آ گیا ہے ہم اس code کو copy کر کے یہاں paste کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں verify پر click کر دیتے ہیں ہمارا وہ mobile number gmail ID سے verify ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں yes I am in پر click کر لیں گے اس کے بعد ہمارے سامنے اگلا پیج اوپن ہو جائے گا اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے آئیں گے ہم کے بعد یہاں اس کے ترم اینڈ کنڈیشن کو آئی اگری پر کلک کر کے ایکسپٹ کر لیں گے اس طرح سے آپ کی ایک نیو جی میل آئی ڈی کریٹ ہو گئی جی میل آئی ڈی کریٹ کرنے کے بعد ہم واپس دوبارہ کروم براؤزر اوپن کر لیں گے اور کروم براؤزر کے سرچ بار میں www.youtube.com ٹائپ کر کے سرچ کریں گے ابھی یہ یوٹیوب کا پیج موبائل سائٹ پر اوپن ہے اس کو پہلے ہم ڈسک ٹاپ سائٹ پر کر لیں گے اس کے لئے یہاں اوپر 3 ڈاٹس والی لائن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں ڈیکس ٹاپ سائٹ پر کلک کر دیں گے تو یہ ڈیکس ٹاپ سائٹ پر چینج ہو جائے گا اس کے بعد یہاں اوپر سے ہمیں یوٹیوب چینل کریٹ کرنی ہے چینل کریٹ کرنے کے لئے ہم یہاں پر کلک کر لیں گے ایک بات کا یہاں پر دھیان دکھیں کہ آپ جس ایمیل آئی ڈی پر یوٹیوب چینل کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک بار یہاں چیک کر لیں یہاں پر وہی ایمیل آئی ڈی لاؤگن ہے یا کوئی دوسرا ایمیل آئی ڈی ہے اس کے بعد یہاں کریٹ آ چینل کا آپشن دکھ رہا ہے ہم اسی پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کریں گے اب یہاں پر دو آپشن آ رہا ہے پہلا ہے یوز یور نیم اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں ہم نے جو جی میل آئی ڈی کریٹ کرتے ٹائم نیم ڈالا تھا ایٹومیٹک اسی نیم سے کریٹ ہو جائے گا لیکن ہم اپنے حساب سے سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم دوسرے والے آپشن یوز آگ کسٹم نیپ پر سلیکٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم چینل کا نام ٹائپ کریں گے جو ہم نے کھوچ کر رکھا ہے اس کے بعد یہاں ہم اس کے ٹرم انڈ کنڈیشن کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں کریٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں ایکاؤنٹ ویریفائی کرنے کو بول رہا ہے اس کے لئے یہاں پر ایکٹیو موبائل نمبر ڈال دیں گے اس کے بعد یہاں دو آپشن ہے ٹیکسٹ میسج اور وائس کال کی اگر ہم ٹیکسٹ میسج کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے نمبر پر کوڈ ایس ایم ایس کے مادہم سے بلے گا اگر وائس کال پر سلیکٹ کریں گے تو کال کے دوبارہ ہمیں کوڈ ریسیو ہوگا یہاں ہم ٹیکسٹ میسج پر ہی سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کنٹیونیو پر کلک کریں گے اب یہاں پر موبائل میں جو کوڈ آیا ہے اسے ہم انٹر کر کے کنٹیونیو کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارا چینل کریٹ ہو گیا ہے اب اس میں کچھ سیٹ اپ ہے جو کی موسٹ امپورٹنٹ ہے اسے کریں گے اس کے لئے ہم براؤزر کے سرچ بار میں پھر سے یوٹیوب ڈاٹ کام ٹائپ کر کے سرچ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں یور چینل پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں کسٹمائز چینل پر کلک کریں گے اس کے بعد کنٹیونیو ٹو اسٹوڈیو پر کلک کریں گے اب ہمارے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اس پاپ اوپ کو ہٹانے کے لئے پورے سکرین میں کہیں بھی ایک بار کلک کر دیں تو یہ ہٹ جائے گا اس پیج پر ہمیں تین اوپشن ملتے ہیں ایک لی آؤٹ کا دوسرا برانڈنگ کا اور تیسرا اوپشن ہے بیسک انفورمیشن کا اس میں لی آؤٹ کا سیٹ اپ جب ہم کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر لیں گے ابھی کریں گے بھی اس کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے دوسرا اوپشن ہے برانڈنگ کا یہاں پر ہم چینل کا لوگو چینل آرٹ ویڈیو وارٹر مارک کو سٹ کریں گے سب سے پہلے ہم چینل کا لوگو اپلوڈ کریں گے اس کے لئے ہم یہاں اپلوڈ پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کی لوگو جہاں پر بھی ہو وہ سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کر لیں گے جیسا کی میں نے ایک لوگو پہلے سے ہی بنا کر رکھا ہے تو ہم اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر ڈن کر لیں گے اب ہمارا لوگو اپلوڈ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم چینل آرٹ کو اپلوڈ کریں گے ایک پروفیشنل چینل آرٹ کریٹ کرنے کے لئے آپ ایک کائنوہ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ آل لیڈی سے ڈاؤنلوڈ ہے ہم اس سے سیمپلی اوپن کر لیتے ہیں یہاں آپ فیس بک یا جی میل اکاؤنٹ سے سائن ان کر لیں گے ہم یہاں جی میل سے سائن ان کر لیتے ہیں ایسا کہ ہم اس ایپ میں لاؤگ ان ہو چکے ہیں یہاں اوپر ایک سرچ بار ملے گا یہاں آپ ٹائپ کریں گے یوٹیوب چینل آرٹ اور اس کو سرچ کر لیں گے آپ کے سامنے بہت سارے ایمیجز آ جائیں گے آپ کو اس میں سے جو پسند آئے اپنے حساب سے اس کو ایڈٹ کر کے سیو کر لیں گے لیکن یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھے گا یہاں جس ایمیج پر فری لکھا ہو اسی کو آپ ایڈٹ کریں ادروائی دوسری کوئی ایمیج ایڈٹ کریں گے وہ چارجیبل ہوگا ہم نے آلیڈی ایک ایمیج کریٹ کر کے رکھا ہے تو ہم واپس اپنے یوٹیوب والے پیج پر آ جاتے ہیں چینل آرٹ کو اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں اپلوڈ پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی آپ کا ایمیج جہاں پر بھی رکھا ہو اس کو سلیکٹ کر لیں جیسا کی میرا ایمیج یہاں پر میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں بعد ہم یہاں ڈن پر کلک کر لیں گے اب ہمارا یہاں چینل آرٹ بھی اپلوڈ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ویڈیو وارٹر مارک کو اپلوڈ کریں گے میں ہم چینل کا لوگو ہی اپلوڈ کریں گے اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے ہم یہاں اپلوڈ پر کلک کر کے پر جیسے اپلوڈ کیا تھا ویسے ہی اپلوڈ کر لیتے ہیں اس وارٹر مارک کو سیٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے ویڈیو پر جو لوگو آپ نے یہاں پر اپلوڈ کیا ہے وہ آپ کے ہر ویڈیو میں شو ہوگا اس کو آپ ویڈیو کے انڈ میں سٹارٹنگ میں یا اپنے حساب سے ٹائم کو کسٹم کر کے سیٹ کر سکتے ہیں یہ تینوں اپلوڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پبلش پر کلک کر کے پبلش کر دیں گے اب ہم تیسرے اپشن بیسک انفرمیشن کو دیکھ لیتے ہیں بیسک انفرمیشن میں یہاں سے آپ چینل نیم یہاں سے ڈسکرپشن کانٹیکٹ انفرمیشن سب سیٹ اپ کر سکتے ہیں چینل کا نیم آپ اس پینسل پر کلک کر کے چینج یا ایڈٹ کر سکتے ہیں چینل کا ڈسکرپشن آپ یہاں پر لکھیں گے کانٹیکٹ انفرمیشن کے لیے آپ یہاں ای میل ایڈریس ڈال سکتے ہیں یہاں پر سب ہی انفرمیشن ڈالنے کے بعد یہاں پبلش پر کلک کر کے پبلش کر دیں گے ہماری یہ تینوں آپشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم یہاں اپنے چینل کے ڈیسپورٹ پر کلک کر کے چینل کا ڈیسپورٹ اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہماری دو سیٹنگ باقی رہ گئی ہے جو کی بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے ہم اسے بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں ڈیسپورٹ میں یہاں نیچے ایک سیٹنگ کا آئیکن دکھ رہا ہے ہم اس پر کلک کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں چینل پر کلک کریں گے اب ہمارے پاس تین اوپشن آ گئے ہیں پہلا بیسک انفرمیشن دوسرا ایڈوانس سیٹنگ دوسرا ہے فیوچر الیجیبلیٹی کا ہم پہلے بیسک انفرمیشن کو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا کرنا ہے اس میں پہلے آپ کو یہاں سے اپنی کنٹری سیلیکٹ کر لینی ہے جیسے میں انڈیا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں دوسرا موسٹ ایمپورٹنٹ سیٹنگ ہے یہاں پر دیکھئے کی ورڈز کا آپشن دیا ہوا ہے یہاں پر آپ کو اپنے چینل کے کی ورڈز ڈالنے ہیں یہاں پر اپنے چینل کا جو نام ہے اسی کے کچھ کی ورڈز ڈالیں جیسے میں نے اس چینل کا نام فیض خان دکھا ہے تو فیض خان کو کپیٹر اسمال لیٹر میں اسپیس کے ساتھ بینہ اسپیس کے ساتھ عادی طریقے سے ڈال سکتے ہیں آپ کو وہ سارے طریقے سے ورڈز کو ڈالنے ہیں جس جس طرح سے لوگ سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا چینل جس ٹاپک پر ہو اس کے بھی کچھ کی ورڈز یہاں پر ضرور ڈال دے جیسے میں ایک دو کی ورڈز کو ڈال لیتا ہوں سارے کی ورڈز کو ڈالنے کے بعد یہاں اس کو سیف کر لیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ اسی سیٹنگ والے آئیکن پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں چینل پر کلک کر کے اسی پیج میں آ جائیں گے اب ہم ایڈوانس سیٹنگ میں آ جاتے ہیں یہاں ایک سبسکرائبر کاؤنٹ کا آپشن ملے گا یہاں اگر آپ ٹک ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے چینل پر کتنے سبسکرائبر ہیں وہ پبلک کو نہیں دکھے گا اگر اس میں ٹک رہنے دیتے ہیں تو آپ کے سبسکرائبر پبلک کو شو ہوں گے فیلحال اسے ہم انٹک کر دیتے ہیں کیونکہ مجھے سبسکرائبر نہیں دکھانا ہے اس کو بھی چینج کرنے کے بعد یہاں ہم سیو کر لیں گے اس کے بعد آتا ہے ہمارا تیسرا پوائنٹ فیوچر الیجیبلیٹلی کا جس میں فون ویریفیکیشن کرنا ہے اگر آپ فون ویریفیکیشن نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیوز پر تھمنیل نہیں لگا پائیں گے اس لیے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے فون ویریفیکیشن کرنے کے لیے یہاں فیوچر دیٹ ریکوائر فون ویریفیکیشن میں اس ایرو پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں ویریفائی فون نمبر پر کلک کریں گے اب یہاں پر کنٹری سیلک کر لینا ہے میرا یہاں انڈیا آل ایڈی آ گیا ہے تو اس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سیلک کر لیں گے کی ویریفیکیشن کوڈ مجھے ٹیکسٹ میسج کے دوارہ چاہیے یا کال کے دوارہ مجھے ٹیکسٹ میسج میں چاہیے تو میں ٹیکسٹ می میں ہی ٹک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر ایکٹیو موبائل نمبر ڈال لیں گے جیسے میں یہاں ایک موبائل نمبر ڈال لیتا ہوں اسی نمبر پر ایک ویریفیکیشن کوڈ ریسیو ہوگا یہاں میں نے نمبر بھی ڈال دیا ہے اب اس کے بعد یہاں سبمیٹ پر کلک کر دیں گے اسے ہی سبمیٹ پر کلک کریں گے آپ کے اس موبائل نمبر پر سکس ڈیجٹ کا ایک کوڈ آیا ہوگا آپ وہاں سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیں گے جیسا کی میرے نمبر پر کوڈ آ گیا ہے میں وہ کوڈ یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں کوڈ کو پیسٹ کرنے کے بعد یہاں سبمیٹ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اس طرح کا میسج ملے گا گرچولیشنس یور یوٹیوب اکاؤنڈ ایز ناؤ ویریفائیڈ دوستو اس طرح سے آپ کے یوٹیوب چینل کی ساری سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے باقی آپ کو نہیں بھی کوئی پرابلم آتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں میں اسے سول کرنے کی پوری کوشش کروں گا ویڈیو کو ایک لائک کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ